جیدی آپ بھی سوچ رہے ہیں بائیک رینٹ پہ لے کر گھومنے کا ان باتوں کا آپ ضرور دیان رکھئے گا ورنہ بھگت نہ پڑ زکتا ہے اتنا پیسہ کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا جب ہم ڈسکس کریں گے کچھ ایسی باتیں کہ کبھی بھی آپ اگر بائیک رینٹ پہ لے رہے ہیں تو آپ ضرور دیان رکھئے گا کہ آگے کے لیے آپ بلکل سیف ہو جائیں ایسے یہ بائیک رینٹ کے لیے نہیں ہے یہ آنر کی پرسنل بائیک ہے آج میں رینٹ پہ لینے والا ہوں وہ ہے یہ بلکل اگر میں تو یہ بلکل شاندار لگ رہی ہے چلیے سب سے پہلے آنر سے جانتے ہیں کہ کیا کیا دیکھنا ضروری ہوتا ہے بائیک وغیرہ جو ہے لینے سے پہلے کیا کیا چیزیں دیان دینی چاہیے جانے سے پہلے چاروں سائٹ سے فوٹو لینا چاہیے اور ہینڈل کا جو ہینڈل بار ہوتا ہے اس کا سائٹ سے فوٹو لینا چاہیے اور یہ بار چلا کی چیک کر لینا چاہیے کہ یہ کلچ پلیٹ نہ بہن ہوئی ہے بس اتنا ہی ہوتا ہے اگر مہا لوگ کوئی دکھت بکت ہو جائے تو کیا کس چیز کا چارج مطلب ہے زیادہ زیادہ اگر آپ جیسے فیل ڈاؤن ہو جاتے ہو جو مطلب کمپنی کی جو چیزیں ہیں جیسے میرر ہے انڈکیٹر سے یہ بروکس ہوتے ہیں تو اس کا ہی پہ لگتا ہے جو کمپنی کا ریٹ ہے وہ ہی لگتا ہے ایکسٹر چارج نہیں ہوتے ہیں اسے صحیح بات بتاؤں تو چلانے میں تو بہت ہی مزا آیا سے پہلے میں نے یہاں ہی سے ہی ہمالیان بائک بھی لی تھی کی کنڈیشن بھی بہت ہی شاندار تھی تو کوئی چلانے میں تو پرابلم نہیں ہے اب بات کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیزوں کی بائک رینٹ پہ لینے سے پہلے آپ فوٹوگراف نہ لیجئے گا یا ایک ایک ہونے کا پروپرلی ویڈیو گرافی کیجئے گا اپنی ویڈیو کے اندر پروپرلی ریکارڈ کیجئے گا یدی آپ کو لگ رہا ہے کہیں ویلڈنگ ہوئی ہے یا کچھ ایسے سکریچز ہیں اس کو اپنی ویڈیو کے اندر پروپرلی ریکارڈ کیجئے گا اور ہاں سب سے ضروری چیز ہے ہینڈل ہینڈل کا اس طریقے سے فوٹو ایک کورنر سے دوسرے کورنر پہ لینا نہ بھولیے گا کیونکہ بلٹ کے اندر تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لیکن ہیمالیان کے اندر پروپلی ہیمالیان بائک ہینڈل کے بل گر جاتی ہے تو وہ بہت ہی زلدی ڈیمیج ہوتی ہے ان باتوں کو آپ ضرور دھیان رکھئے گا ایسے آپ کو یہ ساری بائک بہت ہی نومنل پرائز پہ آویلیبل ہو جاتی ہیں کا رینٹل سٹارٹ ہوتا ہے فائی ہنڈرڈ روپیز سے سیون ہنڈرڈ روپیز تک ویسے بلٹ اور ہیمالیان کا کئی بار ایٹھ ہنڈرڈ روپیز بھی چلا جاتا ہے وہ بھی سیزن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نیگوزیشن کرنے پہ آپ کو سکس ہنڈرڈ سیون ہنڈرڈ میں بہت ہی آسانی سے بلٹ اور ہیمالیان مل جائے گی سیزن کی بات کر رہا ہوں نورمل ہی تو یہ سکس ہنڈرڈ سیون ہنڈرڈ میں ہی ملتی ہے اور ایک ضروری بات بھائیا ان سبھی بائک کا کیول تھرڈ پارٹی انشورنس ہوتا ہے اس بات کے اوپر بھی گوھر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے بیسے میں نے جو بائک رینڈ پر لی ہے اس کا سب سے بڑا کارن ہے یہ تاکہ میں ویو کو انجوائ کرتے کرتے ریکارڈ بھی گر سکوں اور پورے منالی کا مزہ اٹھا سکوں ایسے سیون ہنڈرڈ روپیز کے اندر بلٹ کوئی گھاٹے کا سودا بلکل بھی نہیں ہے بس جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان کا دھیان رکھیے گا تاکہ آپ کو آگے چل کے کوئی بھی پرابلم نہ آئے آپ کے دل میں کوئی بھی سوال ہے تو بینہ ججک کے آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سبی کے پیار اور سپورٹ کے لیے تینک یو سو مچ